اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناک چھدوا سکتی ہے اسی طریقے سے اور بھی جو زیورات ہوتے ہیں کون سے زیور پہن سکتی ہے ناک چھدوانے کا کیا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے دو باتیں خاصتوں سے ذکر کروں گا ایک تو کون کون سے زیور پہن سکتی ہے اور دوسرے ناک میں چھید کروا کر وہاں پر ناک کاٹا جو پہنتی ہے کیا اس کی اجازت ہے شریعت میں اس کا کیا مسئلہ ہے تو پہلی چیز تو ایک کیا عرض کر دوں میں آپ کو کہ عورتوں کے لئے جتنے بھی زیورات ہیں زیورات کی جتنی قسمیں ہیں جو بھی زیور ہیں چاہے ناک کا زیور ہو کان کا زیور ہو پیروں کا زیور ہو ہاتھ کا زیور ہو یا گلے کا زیور ہو جتنے بھی زیور ہیں ہر قسم کے ہر طرح کے زیور استعمال کرنا جائز ہے چاہے وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو پیتل کا ہو تانبے کا ہو کانچ کا ہو الومینیم کا ہو یا ارٹیفیچر جویلری جو ہوتی ہے کسی بھی طریقے کا زیور استعمال کرنا جائے سے کوئی حرج نہیں ہے ہاں انگوٹھی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انگوٹھی سونے کی یا چاندی کی ہونا چاہیے عورت کے لیے انگوٹھی سونے یا چاندی کی سونے چاندی کے سوا دوسری جو بھی دھاتو ہوتی ہے دوسری جو بھی مادنیات ہوتی ہے تو ان کی انگوٹھی پہننا یہ مکروح ہے بعض علماء نے اس کو مکروح تحریمی کہا ہے بعض نے مکروح تنظیح کہا ہے مکروح ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے اس لیے انگوٹھی عورت سونے یا چاندی کے پہنے اس کے سوا دوسرے دھاتو کے نہ پہنے ہاں دوسرے زیورات کانچ کی چوڑیاں پہننا ہے اسی طریقے سے ناک کی جو ناک کاٹا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کان میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں کان کے زیور ہیں کان میں جیسے نیچے زیور ہوتا ہے ایسے اوپر بھی ایک چھوٹا زیور پہنتی عورتیں اس کی بھی بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے پیروں میں پائل ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں بجنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلط ہے بجنے والی چیزیں مارکٹ میں جانا دوسروں کے سامنے ہاں بجنے والی چیزیں اپنے شوہر کے سامنے ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر یہ مسئلہ ہوا ایک تو زیور کون سے پہننا جائز نا جائز کا مسئلہ دوسری چیز اسی سے آپ سمجھ گئے کہ جب ناک میں زیور پہننا بھی جائز ہے عورت کے لئے تو ناک چھدوانا بھی جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے میں آپ کو فتاوہ قاضی خان فتاوہ کے ایک بہت معتبر کتاب افقی حنفی کی اس میں جلد تین صفحہ چار سو دس پر ایک مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مسئلہ تھوڑا کیلئر ہو جائے گا دیکھیں فتاوہ خانیہ جو حاشیہ ہے ہندیہ کا وہاں پر ہے اور کتاب الحضر والعباحہ جلد تین صفحہ چار سو دس پر یہ باقاعدہ عبارت وہاں ہے کہ بچی جو ہوتی ہے بچی اس کے کان میں سراخ کرنا کان یہاں روایت میں یعنی اس عبارت میں کان کا ذکر ہے کہ کان میں سراخ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ وہاں زیور وغیرہ پہنتے ہیں وجہ اس کی یہاں لکھی ہے کہ اس لئے کہ وہ لوگ زمان جاہلیت میں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم اسلام سے پہلے عورتیں ان کی بچیاں وغیرہ کان میں سراخ کرتی تھے زیور وغیرہ پہننے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا تو علماء نے فقہہ نے کان میں سراخ کرنا چونکہ زیور پہننے کے لئے ہوتا ہے وہیں سے استدلال کیا ہے کہ ناک میں بھی سراخ کرنا چونکہ ناک میں بھی زیور پہنا جاتا ہے اس کی گنجائش ہے ویسے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ناک میں یہ زیور پہنا یہ ایک اختیاری چیز ہے یہ لوگ پہنتے ہیں ناک کا کاٹا جس کو کہا جاتا ہے چاہے وہ چاندی کا ہو سونے کا ہو یا کسی بھی دوسری دھاتو کا کسی بھی مادنیات کا ہو کوئی بھی چیز کوئی بھی میٹل ہو یہ ایک اختیاری چیز ہے ناک جو ٹوچیں ناک چھدوائیں وہ دوسروں پر تانہ نہ کریں کہ دیکھو تو ان کا ناک ٹوچا ہوا نہیں ہے ان کی تو شادی نہیں ہوگی اور شادی شدہ عورت کو تو پہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور جو لوگ پہنتی ہیں وہ دوسروں کو تانہ نہ کریں جو نہیں پہنتی ہے وہ پہننے والیوں پر تانہ نہ کریں یہ ایک اختیاری چیز ہے آپ کی مرضی پہنے نہ پہنے بہت سے ہوتے ہیں عورتیں ان کو پسند نہیں ہوتی ہے یہ ناک میں لونگ پہنا اور ناک چھدوانا بہت سے عورتوں کو پسند ہوتا ہے وہ اپنی خوبصورتی کے لئے اس طرح کرتی ہیں تو ایک اختیاری چیز ہے اس کو اچھے سے پہلے ذہن میں رکھیں اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين